بلکہ ورلڈ بینک کی تعداد ریپورٹ میں تو یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اگر غربت دو چار فیصدی کم بھی ہوئی ہو تب بھی اس نے عداد شمار دے کر بتایا ہے کہ پورٹی لائن سے نیچے رہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا کوئی امیر امیرتر ہو گیا ہے غریب غریبتر ہو گیا محروم ابن محروم ہوتا چلا جہاں رہا ہے امیر کی دولت میں ناجائز طریقے سے حرام طریقے سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اسی کے نتیجے میں یہ جو ہیوز اور ہیو نوٹس کی ڈیوائیڈ ہے ان کے درمیان فاصلہ بڑھا رہا ہے ایک ایسے ظالمانہ معاشر ہے ایک ایسے استحالی معاشر اور یہ یقین رکھیں کہ جب تک عدل کا اور انصاف کا نظام قائم نہیں ہوگا غربت دور نہیں ہو سکتی بے روزگاری ختم نہیں ہو سکتی محرومی نہیں ختم ہو سکتی اور عدل و انصاف کا نظام قرآن و سنلت کا نظام آئین و دستور کی فرما روائی قانون کی بالہ دستی اور محمود و عیاس کو ایک صف میں کھڑے کرنے کا نظام ہے کوئی امریکی امداد کوئی ورلڈ بینک کی طرف سے شوکت عزیز کوئی آئی ایم ایف کے نمائندہ یہ ہمارے حالات کو درست نہیں کر سکتے یہی بگاڑ کے اصل ذمہ دار ہیں سارے وردی اور بے وردی والے جو امریکہ کی ہامے ہامے لاتے ہیں انہوں نے یہ حالات کو خرابی کے دہانی کے اوپر پہنچایا ہے اس لئے آپ کی جد و جہد کا مرکز عدل و انصاف کا نظام اللہ کی رضا اس کی جنتوں کی طرف بڑھنے کا نظام اور یہ پورا کام جہاد فی سبیل اللہ ہے اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کی رضا و خوشنودی کے لئے کام کرنا اور نبی عبر حق صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کی اتباع اور پیروی لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عصوة النحسنہ انہیں کی اتباع اور پیروی انہیں کی سنتوں کو اپنانا انہیں کی شریعت متہارہ اسی کا خوگر بننا اور جو جد و جہد اور کشمکش وہ ہمارے درمیان چھوڑ گئے ہیں اسی جد و جہد کو اپنانا انہیں میں جذبوں کا اُبھار ہے اسی میں ایمان کا اضافہ ہے اسی کے نتیجے میں اللہ کے ساتھ تعلق کی استواری ہے اسی کے نتیجے میں دامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستگی ہے اسی کے نتیجے میں بابرکت جد و جہد ہے فوجوں کے مقابلے میں پوری دنیا کے اندر نہ ہتے مسلمان ہیں جو فوجوں کا مقابلہ کر رہے ہیں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا مقابلہ عراق کے اندر اور افغانستان کے اندر ہو رہا ہے یہ جو عراق کے بارے میں کہتے ہیں یہ شیعہ سننی ڈیوائٹ پیدا ہو گیا ہے سیکٹیلین ازم پیدا ہو گیا ہے نہیں یہ بات نہیں ہے اصل جو لڑائی ہے وہاں پر اوکپیشن فورسز کے مقابلے میں ریزسٹنس کی فورسز ہیں البتہ یہ ٹھیک ہے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مالکی کی جبہاں پر حکومت ہے اس نے عملاً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے خلاف کام کیا ہے امام حسین کی تعلیم یہ ہے کہ ریزسٹ کیا جائے مضاہمت کی جائے اوکپیشن فورسز کو ہر جس تسلیم نہ کیا جائے مالکی کی حکومت نے عراق میں جب ان کو تسلیم کیا ہے تو اگر کچھ شیعہ اس کے اندر مرتے ہیں تو شیعوں کو کوئی نہیں مارتا ریزسٹنس ہے اوکپیشن فورسز کے مقابلے میں جنہوں نے قبضہ گروپ کو تسلیم کر لیا ہے ان کے خلاف ریزسٹنس ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عراقی پارلیمنٹ پر بھی حملہ ہوا اور سنیوں کو اس میں قتل کیا گیا وہ سنی کہ جنہوں نے اس اسٹیٹس کو کے اندر اس بہتی گنگا کے اندر ہاتھ دھونے کی کوشش کی اور وہ سنی کہ جنہوں نے امریکہ کے قبضے کو تسلیم کیا ان کو بھی قتل اس لیے سیکٹیرین سٹرائف نہیں ہے یہ شیعہ سنی ڈیوائیڈ نہیں ہے بلکہ یہ فی الحقیقت اوکپیشن فورسز کے مقابلے میں ریزسٹنس کی مضاہمت کی قوتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں اور پوری دنیا کے اندر یہی فنومنہ ہے کہ امریکہ اور اس کی اتحادیوں کے مقابلے میں ہر جگہ نہتے مسلمان ہیں بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں منظم ہیں ادائن ان کے بلند ہیں اپنے رب کی رضا کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اپنے رب سے رجوع کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس طرف چلانے کے لیے آپ لوگوں کو منظم کر رہے ہیں اس لیے میرے عزیزو بدلے وے حالات کے اندر اگر ہمارے کشمیری بھائی سات لاکھ فوج کا بھارت کی سات لاکھ فوج کا بھارت کے سات لاکھ درندوں کا اور اپنے ہی وردی پوشوں جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں اگر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں حریت کانفرنس کو بھارت تقسیم نہیں کر سکا اگر تقسیم کیا ہے تو پرویز مشرف نے کیا ہے دو دھڑوں میں اس کو باتا ہے اس لیے کہ اسی میں وہ امریکہ اور بھارت کی خشنودی سمجھتے ہیں لیکن آفرین ہے ادھان پان سے آدمی کو اس نحیف ازار انسان کو جو شیروانی میں ملبوز گیلانی کا نام جس کا پہا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اگر شیروانی اس کی اتار دی جائے تو تصویر نظر آئے گی یا آواز سنائی دے گی لیکن وہ نحیف ازار انسان تحمل کا کوہ گرہ بنا ہوا ہے عظم کی ایک سخت چٹان ثابت ہوا ہے لوہے کا ایک چنہ بن کر امرا ہے جس نے اس کو چبایا ہے اس نے اپنے دات توڑے ہیں لوہے کچھنے کا کچھ بھی نہ بگڑا ہے اس کے عظم سمین کے سامنے ایف پی نے یہ ریپورٹ دی کہ جب وہ آپریشن کراگر کشمیر میں داخل ہوا ہے ایف پی کی ریپورٹ تھی کہ پیتیس ہزار آدمیوں نے اس کا استقبال کیا اگر وہ پیتیس ہزار کہہ رہے ہیں تو لاکھوں کو پیتیس ہزار کہا جاتا ہے میرے دوستوں آپ کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں آپ مسلسل منزل کی طرف چل رہے ہیں مشانات منزل کو دیکھ رہے ہیں اور منزل بھی آپ کی طرف چل پڑی ہے آپ ایک قدم منزل کی طرف چلتے ہیں منزل دس قدم آپ کی طرف چلتی ہے اور اس کے نتیجے میں اس ملاب کے نتیجے میں اگر فلسطینی اگر کشمیری اور شیشانی اگر افغانی اور عراقی جن راہوں کے اوپر چل رہے ہیں ان سے یہ جہتی کا ادھار کیا جائے ان کے ایجنڈے کی تائید کی جائے ان کے جذبوں کو لے کر اپنے جذبوں کو محمیز دی جائے یہ وہ پروگرام ہیں اور یہ وہ کام ہے جو آپ کے کرنے کا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ پہلے سے بھی اس کام کو کر رہے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کے دعا بھی کرتا ہوں کہ وہ آپ کے قدموں میں جمعوں پیدا کریں آپ کے اندر بصیرت اور بسارت پیدا کریں آپ کو نظب اللہن کے ساتھ شغف اور مقصد سے امہانگی پیدا کریں اور سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت اتاک فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ ربنا موسیقا موسیقا موسیقا